ویلکم ٹو جبران خان کے نیوز تو آپ سب لوگوں کو عید مبارک کافی بھیجی ہوگا آپ کا یہ ہفتہ اس ہفتے آپ کو پوری سوری پتا چلے گی کہ جان اسار میں کیا کچھ ہونے والا ہے عید کے موقع پہ نوشیروان غزنوی کیا اپنے نکہ پہ پہنچ پائے گا یہاں بابا سائی نے اس کو روک کے رکھاوا ہے بابا سائی نے نوشیروان غزنوی کو روک کے رکھاوا ہے کیا نوشیروان غزنوی وہاں سے چلا جائے گا یہاں دعا انتظار میں بیٹھی ہے کہ نوشیروان غزنوی کب پہنچے گا اور یہاں نکہ سٹارڈ ہوگا کیا دعا کا یہ نکہ ہو پائے گا کیا دعا کو دوبارہ دھوکہ ملنے والا ہے اور یہاں زہرہ آپا کافی ٹاؤن کر رہی ہے دعا کو کہ وہ اب تک نہیں آیا اور یہاں مولوی صاحب بھی بول رہے ہیں کہ نکہ جلدی کریں آپ کا دولہ اب تک پہنچانی ہے کیا یہ نکہ ہو پائے گا ابھی کہ نہیں زہرہ آپا دعا کو بولتی ہے کہ بڑے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں اور مکھر جاتے ہیں اب یہاں کیا وعدہ نبھا پائے گا نوشیروان غزنوی بس نوشیروان غزنوی حویلی سے نکل چکا ہے اور پھر پہنچنے والا ہے وہ دعا کے پاس اور جب نوشیروان غزنوی دعا کے پاس پہنچے گا لیکن یہاں دعا کا جو تمپر ہے وہ بلکل لوس ہو چکا ہوگا اور وہ غصے میں آئی بھی ہوگی لیکن جب وہ دیکھتی ہے پیچھے مڑ کے نوشیروان غزنوی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر نکا کی سرمنی سٹارڈ ہوگی اور پھر آمنے سامنے بیٹھے ہوگے نوشیروان غزنوی اور دعا اور یہاں دعا کا خواب پورا ہو جائے گا دعا اور نوشیروان غزنوی ایک ہو چکے ہیں نکا ہو چکا ہے اور یہاں اب تیاری ہو رہی ہے رکستی کی دعا کی رکستی کر دی گئی ہے اور یہاں نوشیروان غزنوی اپنی گاڑی میں بٹھال کے لے کے جا رہا ہے نوشیروان غزنوی اور دعا کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے راستے کے اندر کیا زہرہ آپا نے ان کے اوپر حملہ کروانے کے لیے لوگ بھیجے ہیں یہاں پہ گاڑی فولی سپیٹ میں جا رہی ہے اور پھر یہاں سے ایک دم سے گاڑی آتی ہے نوشیروان غزنوی کے پاس اور پھر اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے یہاں پہ نوشیروان غزنوی فوراں سے اپنی گن نکالتا ہے اور اس کو لوڈ کرتا ہے باہر نکل کے فائرنگ کرتا ہے یہ حملہ کس نے کروایا ہے نوشیروان غزنوی کے نکاح میں ہے کشمالا کشمالا یہ چاہتی تھی کہ دعا کو جان سے مروا کے اور پھر اس کے درمیان کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا نوشیروان اور کشمالا کے درمیان یہ دونوں ایک ہو جائیں گے یہ چاہتی تھی کشمالا لیکن یہاں پہ کیا بچ پائے گی دعا سر کے اوپر کافی چوٹ آتی ہے لیکن یہاں بچا لیتا ہے نوشیروان غزنوی دعا کو لیکن یہاں نوشیروان غزنوی کافی غصے میں ہے کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے وہ نہیں جاتا کہ یہ کشمالا نے حملہ کروایا ہے اور اگر یہ بات پتا چل گئی نوشیروان غزنوی کو کہ یہ حملہ کشمالا نے کروایا ہے تو پھر کشمالا کا کیا حشر ہونے والا ہے نوشیروان غزنوی اور دعا گھر پہنچ چکے ہیں یہاں محبت اب عروض پہ ہے یہاں اب کیا دوریا ان کی بڑھ جائیں گی یا پھر ان دونوں میں کافی محبت ہوگی دعا کہ یہ محبت ایکسیپ کر پائے گی کشمالا نے جو حملہ کروایا تھا وہ ناکام ہوا ہے یہ بات کر رہی تھی جس سے حملہ کروایا تھا لیکن یہ بات کرتے کرتے ساری بات سن لیتی ہے یہاں دعا کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے پاس پیسہ گاڑی ہر چیز آ چکی ہے اور ایک نام بھی مل چکا ہے کافی بڑا اب یہاں دعا کیا اپنے گھر پہ جائے گی یہاں کیا اس کا باپ اس کو آنے دے گا گھر کے اندر جب اس کے باپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس تو اتنا پیسہ آ چکا ہے تو وہ پھر مان جائے گا اور پھر مولانا صاحب نے بھی یہی بولا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے یہاں اس کا باپ اس کو معاف کر دے گا اور یہاں دعا واپسی آ جائے گی اپنے گھر پہ دعا کو یہ بات نہیں پتا کہ فراز کی شادی اس کی بہن سے ہوئی ہے کیا اس کی ملاقات ہو پائے گی فراز سے اور جب یہ بات پتہ چلے گی نو شیر وان غزنوی کو تو یہاں فراز کا کیا حشر ہونے والا ہے دعا اور نو شیر وان غزنوی مل کے فراز کا کیا حشر کرنے والے ہیں یہ ساری سوری آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی لیکن دعا اور نو شیر وان غزنوی میں کیا محبت بڑھنے والی ہے یا پھر دوریا بڑھنے والی ہے تو یہ تھا آج کا ریویو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں آؤڈور موجود ہوں تو آج میں نے کہنا چلو عید کا دن ہے تو تھوڑا انجوائے کرتے ہیں پارک میں جاتے ہیں اور وہاں پر تھوڑی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو یہ صورت سا پارک ہے گلشن محمار یہ چار منار مسجد ہے تو یہی پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو کے لیے تیار رہے کہ آگے سوری میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو اللہ حافظ عید مبارک